بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کی اس ادارت میں کور کمانڈرز کانفرنس نے ایک بار پھر دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ پاک فوج میں مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری جاری ہے اس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں پاک فوج مرزم ادارہ ہے اور اس کے ہر فرد کی وفاداری ملک اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انصدا دے دہشتگردی کے لیے دی جانے والی قربانی ارائیگا نہیں جانے دے جائیں گی عظم دہرائیہ کے پاک فوج دہشتگردوں انتشار پسندوں اور مجرم مافیا کے خلاف تعاون بھی کرتی رہے گی آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس فوج میں کڑے احتساب کے نظام پر عمل درامت ادارے کے استحکام کے لیے لازم کرا دو ٹوک کہا گیا کہ کوئی بھی اس عمل سے بالتر یا مستثنہ نہیں ہو سکتا فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ برانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے سپس آدار نے کہا کہ پاک فوج دہشتگردوں کے خلاف قانونی کاروائی میں حکومت اور انتظامیہ کو تابون فراہم کرتی رہے گی آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈرز نے کہا کہ پاک فوج عوام کی غیر متززل حمایت سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے دی جانے والی قربانیاں رائے گا نہیں جانے دے گی اجلاس میں سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر سپیس کے تحفظ پر زور دیا گیا شرکان دہشتگرد نیٹورکس کی ملی بھگت سے چلنے والی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری کوششوں پر بھی مکمل اتمنان کا اظہار کیا کور کمانڈرز کانفرنس میں قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے خطرات کے جواب میں آپریشنل حکمت عملی پر بریفنگ بھی دی گئی شرکان افواج پاکستان دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں لا زوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا دفاع وطن کے لیے جانے قربان کرنے والوں کے ایسال سواب کے لیے فاتحہ خانی بھی کی گئی